دیکھیں روٹی بنانا بھی ایک آٹ ہے یہ سب کو نہیں آتا ہے بہت کوشش کے بعد مجھے اب صحیح سے آیا اس کے لیے ابھی کیونکہ تھنڈے کے موسم چل رہے ہیں اس لیے پانی کو ہلکا اوہ لیتے ہیں تاکہ روٹی جلدہ ٹائم تک سوفٹ رہے پھر اس کو مکش کر کے روٹی مطلب آٹا کو ایسے مکش کر لیا پھر دیکھیں کتنا گول گول روٹی ابھی ہوگا پھر روٹی جب سیکھتے ہیں کتنا پھولتا ہے دیکھئے تو ابھی کیا بولے جن کو روٹی بنانا صحیح سے آتے ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ سب کھنا بنانے بھی آتے ہیں تو جا رہا ہے لوگی ابھی سوچا تھا کہ گھر سے آپ کو ویڈیو بنا ٹائم چھوٹیش ہو گئے اس کی تھی بنا پہنے لوگی آگے ہیں سائن آنکھ بنا ہے سائن آن کے بعد اسے بات کرتے ہیں تو لوگی سائن آن کر کے دیکھا کہ جو گاری ہمیں چارج لینا تھا وہ گاری کسے دوسرے گروہ کو دے دیا وہ چارج لے لیا تو تھوڑا ٹائم ہمیں ملا ٹھنڈے کی موسم میں آگئے چائی پینے آگئے ایک دکان ہے چائی پینے کے بعد بات کرتے ہیں تھنڈا بہت ہی پڑا ہے اس لئے دیکھیں ڈو بھی پہن لیا تو ابھی گاری چارج پھون کیا تھا گاری آ گیا تو ابھی چارج لینے جائیں گے آج جو ٹیو لگا ڈاؤن ڈیوٹی کا ٹیو لگا ڈاؤن میں جانا ہوگا ڈیوٹی کرنے سے پہلے پروپر ریسٹ گریری ہے بہت ہی دور جانا پڑتا ہے تو ڈاؤن ڈیوٹی پڑا تو جا رہا ہے ابھی ڈیوٹی شروع کرنے کے بعد موبائل یوز نہیں کر سکتی اس لئے موبائل بند کر کے رکھیں گے تو جب ڈیوٹی ختم ہوگا ملتے ہیں آپ سے ابھی جسٹ گاری لے کے انگول آئے لگ بک صوبے کے پانچ بجرہ آئے تو گاری لے کے آئے گاری آج بہت ہی بڑیہ چلا مطلب کیا ہوا گوڑ سٹرین تھوڑا رک رک کے چلتے ہیں پر آج گاری بہت بڑیہ سے چلا تو ابھی اتنا جلدی میں تھا نا تو بات نہیں کر بھائے ڈیوٹی سے جب نکل رہے تھے بات نہیں کر بھائے صحیح سے تو میں آج ڈیٹ کیا کیا ہوا وہ بتاتا ہوں پہلے تو گھر میں کھانا بنا کے نکلا آپ بھی دیکھی چکے آگے پھر گھر سے ہی فون آیا کہ آپ کا گاری آ گیا ہے جلدی آ جائیے تو ہم لوگ کا کیا ہے 20 بجے کا 20 آورٹس کا ٹیو تھا ٹیو سے آدھے گھنٹے پہلے سائن آن کرنا پڑتا ہے تو ہم تو گئے آدھے گھنٹے پہلے آن کیا اور چار گھنٹے پہلے چار بجے کال کیا فون کر کے ہمیں ڈیوٹی دیا جنرلی کیا ہوتا ہے سب لوگی میں دو گھنٹے پہلے ہی کال کرتے ہیں پر جہاں پر سی ایمیس ہوتا ہے مطلب جہاں پر آن لائن چلتا ہے ادھر پر میرا جو لابی ہے ادھر ابھی نیو لابی بنا ہے اس لیے مینوالی چلتا ہے مینوالی چلنے کے بجے سے ہم لوگ وہ سٹیٹس نہیں دیکھ پاتے کہ کہ کہاں تک ابھی گایا میرا ڈیوٹی کب لگ سکتا ہے اس لیے ہم لوگ کو چار گھنٹے پہلے ڈیوٹی دیتا ہے تو چار گھنٹے پہلے ڈیوٹی دیا کاریب کھانا بانا بنا کے پھر ٹیفین میں پین لے کے نکل گئے سوچا تھا کہ اس لیے میں آپ کو دکھائیں کہ بیگ میں کیا کہ ہم لوگ لے کے چلتے ہیں دکھائیں گے کبھی دکھائیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں بلاگ میں بتائیں گے لے کے چلنا پڑتا ہے اور ابھی کیا ہے ابھی ٹھنڈے کا موسا میں تو ابھی بیگ تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے کیونکہ بہت ہی آپ کا دو تین ایسے لے کے چلنا پڑتا ہے دو تین سوائٹ آئر کچھ ہو لے کے چلنا پڑتا ہے کیونکہ گاری کا بھی کئی ویڈیس ہوتا ہے کچھ کچھ گاری ہوتا ہے جس میں اتنا ٹھنڈ لگتی ہے کیونکہ جب بلوئر چلتی ہے تین کمپریشر ہوتا ہے گاری میں تب بہت سائے بلوئر چلتی ہے اور بلوئر میں کیا ہوتا ہے بہت سپیڈ سے مطلب بہت سپیڈ سے ہوا کھشتی ہے کھچ کے کمپریشر کو ٹھنڈ کرنے کے لیے یہ کام میں آتے ہیں اس لیے جیسے ڈبلو اے جی سیبن گیا فائب گیا یہ سب گاری میں بہت ہی ٹھنڈ لگتی ہے پر گوڈ لک ایسا ہے کہ آج آج تو ٹھنڈا بھی بہت بڑا پھر جس لوگوں میں کام کرنے کا موقع ملا آج وہ ڈبلو اے جی نائن تھا ڈبلو اے جی نائن ہونے کے بجے سے یہ تھوڑا آئیسولیٹ ہوتا ہے مطلب بہار اندر ہیٹر بھی ہوتا ہے سب میں ہیٹر ہوتا ہے ایسا نہیں یہ سب میں ہیٹر ہوتا ہے پھر اس میں بہار سے کوئی ہوا نہیں اندر گستی ہے اس لیے اندر کا جو ایٹموسویر وہ گرم رہتا ہے تو اس میں پڑا پھر ڈیوٹی سے نکلے آپ تو دیکھی چکے ہیں سب میں میں نے بتایا آلڑی پھر ادھر آیا ابھی کچھ ٹائم ویٹ کریں گے پھر کوئی گاری ملے گا پھر ریٹن کریں گے ڈیوٹی میں ریٹن کریں گے مطلب گاری لے کے جائیں گے ریٹن ایسے ہم لوگ کا کیا ہے ہم لوگ کو لابی میں ایسا ہے کہ راننگ روم میں جانا نہیں پڑتا ہے کسی کسی ڈیوٹی میں راننگ روم میں جانا نہیں پڑتا ہے جتنا بھی آپ راننگ روم سے دور رہے تو اتنا ہی اچھا ہے تو ہمارے لابی میں کام وارکنگ اچھا ہے سب میں اچھا ہے پر ہمیں ایسا ریٹن گھر جانے کا موقع ملتا ہے اس لئے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ گھر سے کھا کے نکلو پھر گھر جا کے ہی باپس ریشت کرو تو یہ اچھا ہے کچھ کچھ ڈیوٹی میں موقع ملتا ہے اور یہ ہے لابی روم اب جو دیکھ رہے یہ لابی روم ہے بیک بیک سامن ون اوہدر ہی رکھا ہے دیکھ جو لوگ ریلوے میں اسسسٹن لوکو پائل یا پھر اس جاب میں آنا چاہتے ہے کچھ چیز آپ کو دھیان میں رکھنا ہو گا ایسا ہی موسٹ پرابلی اس 2023 میں میڈ میں پھٹ سے اسسٹر لوکو پائل ٹیکنیشان کا ویکنسی نکلنے کا چانس ہے تو کچھ چیز آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ یہ جوب تو بہار سے دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑی ہے ایسے جوب تو بہت بڑی ہے پر لگتا ہے کہ بہت افیشیل ٹائپ کا جوب ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا مطلب دھیان میں رکھنا ہوگا کہ یہ افیشیل ٹائپ کا جوب نہیں ہے تو آپ کو کبھی بھی گھر سے نکل نہ ہو سکتا ہے پھر ریٹن بھی کرنا ہو سکتا ہے دیکھیں آپ سوچ کہ ابھی ٹوپی ٹوپی سو پہن بڑا تو اسی ٹائم آپ تھوڑا باہر جا کے دیکھئے مطلب گھر سے باہر جا کے دیکھئے تھنڈے کے موسم میں باہر جا کے رات تیر بج دو بج تی تیر بج ایسے باہر نکل کے دیکھئے کتنا مطلب ٹھنڈ لگتا ہے جس ٹائم سب سو رہا ہے گھر میں اس ٹائم آپ باہر نکل کے آپ کو ڈیوٹی شروع کرنا ہے یا پھر ریٹن کر رہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا یا دماغ میں رکھنا ہوگا کہ جا جا میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو یہ سب کرنا ہے جا جاب تو بہت بڑیا ہے بہت ریسپیکٹ فول جاب ہے کیونکہ اس میں آپ کا ریسپونسویلٹی دیکھئے گاری ایک اگر گوڈ سٹرین جلائیں گے تو کتنا مطلب ریسپونسویلٹی ہوگا آپ پانچ ہزار ٹون سارے پانچ ہزار ٹون اس لے گاری لے کے چل رہے ہے پیسنجر میں جائیں گے سپر فرسٹ کوچنگ ٹین میں جائیں گے تو کتنا ریسپونسویلٹی ہے تو اس میں ریسپیکٹ تو بہت جیدہ ہے پر ڈیوٹیز میں یہ سب کچھ آپ کو ساتھ میں کھانا لے کے چلنا پڑے گا پھر ٹھنڈے کے موسم میں 100 ایکسٹر کر کے چلنا پڑے گا کیونکہ گاری میں بہت سارے ویٹیز جیسے میں نے بتایا کسی میں بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی کسی میں نورمل ہے اور یہ تو آپ کو دکھانا بھولی گیا تھا جہاں گاری لے کے آئے ہاتھ میں کچھ ٹائم بچا ہے تو سائیڈ میں چائی کا دکھلا دیکھا سوچھا کہ چائی بھولی ٹھنڈے کے موسم میں اندر سے گرم بہت امپورٹنٹ ہے تو گیا اور ایک چائی بھولی ادھر ہی رکھا ہے میں سوچا کہ جب انگل آگئے تو آپ کو انگل راننگ روم دکھا دے یہ جو آگے آپ کو دکھ رہا ہے یہ انگل رپف پوسٹ ہے ادھر ریل سٹاپ جو رپف ہے لوگ کا پولیس ٹیشن ہے اور آپ کو رائٹ سائیڈ انگل راننگ روم ملے گا انگل راننگ روم پیسنجر پلس گوٹس دونوں راننگ روم ایک ساتھ ہی ہے یہ دھائر کوچن ادھر سے کوچن ڈیوٹیز بھی لگتے ہیں پھر آپ کا گوٹس ڈیوٹی بھی لگتا ہے آج تو تھنڈ بہت زیادہ ہی بڑھا کیونکہ رات میں اتنا تھنڈ نہیں لگ رہا تھا پر جتنا صبح ہو رہا ہے ہو رہا ہے اتنا موسم تھنڈ اتنا بڑھ رہا ہے ایسے ہی ہوتا ہے اور اس سائیڈ کیا ہے گرمی کے موسم میں جتنا آپ کو گرمی لگے گا تھنڈ کے موسم میں اتنا ہی تھنڈ لگے گا یہ ہے راننگ روم نگل آپ کو گھر دیکھ رہا ہے جو یہ زیادہ آنگل راننگ روم ہے ایسے تو ہم لوگ راننگ روم میں آج نہیں رہیں گے ریٹرن گھر جائیں گے جب میں دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں آپ کو انگل راننگ روم ہے یہ اندر تو گائز جسٹ کچھ تو گائز جسٹ کچھ ملٹ پہلے ڈیوٹی سے باپس گھر آیا سائن اپ کر کے گھر آیا پھر فریش ہوا سوچا کہ اس ویڈیو کا اینڈ کیا جائے پتہ نہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہوگا دیکھیں یہ میرا اس ٹائپ کا ویڈیو فارس ٹائم ہے اس لئے تھوڑا کمفرٹ نہیں تھا اس میں بہت کچھ آپ کو دکھا نہیں پایا تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں یہ سب کچھ جو جو اس بار چھوٹ گیا وہ دکھائیں گے تو رات میں صبح جب 5 بجے پہنچا تو تب سوچا کہ بات ہوا کہ پہلے تو ٹھیک ہوا تھا کہ گاڑی اُدھر سے اور ایک گاڑی چارج لینا پڑے گا پر لاسٹ میں پروگرام چینج ہوا کہ اُدھر سے ہمیں ریلیف دے دے گا پھر اور پھر کیا ہوا کچھ ٹائم بعد بولا نہیں میں نے بولا تھا کہ جیپ میں جیپ بھیجڑا ہے جیپ سے جانا ہوگا پھر اور کچھ دیر بعد پھر پروگرام چینج ہو گیا چینج ہو گیا بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے پھر آپ کو جیپ سے مطلب اور ایک گاری میں کام کرنا ہوگا اس لئے ایسا نورمل ہے ایسا نہیں ہے کہ ٹائم بعد بات یہ بات ہوتا ہے کچھ ہی منٹ آس پاس یہ سب ہوتا ہے کیونکہ پروگرام میں کچھ بدلہ ہونے کے وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے اس میں کوئی پروگرام نہیں ہے ہم ڈیوٹی ٹائمز میں یہ ڈیوٹی ٹائمز میں جتنا ہوگا تو ہمیں کام کرنا ہی ہوگا ہمیں اس سے کوئی اعتراج نہیں ہے بڑا بھی نہیں لگتا تو لاسٹ میں اور ایک گاری چارج لینا پڑا چارج لے کے پھر باپس گھر آئے اور آکے فریش ہوا پھر صبح جب آ رہے تھے تو کچھ ادھر کا جو بریک فرسٹ لے کے آیا تھا وہ بھی کھایا پھر چائے پیا تو ابھی تو ریسٹ میں جائیں گے ریسٹ میں جیسے ہٹکوارٹر میں مطلب خود کا جو ہٹکوارٹر ہٹکوارٹر میں اگر آپ ایک دین کا جو پی آر بلا ریسٹ ریسٹ مینیوم ہوتا ہے تو ہٹکوارٹس کی ریسٹ ملے گا ہمیں کاریب کاریب جو آف کیا اس ٹائم کے بعد آٹھ بجے آف کیا اس ٹائم کے بعد 16 ہرز کے مینیوم ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اس پہ ادھر ڈیوٹی پریشر ہلکا ہے ابھی چل رہا ہے اس کی وجہ سے 16 ہرز مطلب خود تو لگ بھگ کل ڈیوٹی لگے گا اور آج تو ڈیوٹی نہیں لگے گا کل صبح صبح یا دو پہر میں ڈیوٹی لگے گا تو بس صحیح تھا اس ویڈیو میں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھا ہی لگا ہوگا فارس ٹائم ہے اس لیے جو چھوٹ گئے آپ کومنٹس کریے بتائیں کہ آپ کا کیا کیا قوائدس ہے ادھر بتائیں گے آپ کو کوشش کریں گے آپ کا انصر دینے کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور ایک ویڈیو آئے گا آج یا کل بلوگنگ ڈائپ نہیں ایل پی ریلیٹیڈ بہت انفرمیٹک ویڈیو ہوگا آپ ضرور دیکھئے وہ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بے بے